السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نم محمد یاہی احمد میں کلاس حزنے پڑھتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے اردو سپیچ بولنے جا رہا ہوں اگر مجھے کچھ غلطی ہو تو معاف کر دینا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَنَا وَبَعَثِیْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُونَ عَلَيْهِمْ آیاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صدر محترم اسٹیج پر اصاد اضاء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مهمانان عظام اور میرے چھوٹے بڑے ساتھی بھائیو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایسی بعضمات ذات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کو اگر خدا پہدہ نہ کرتے تو یہ زمین نہ ہوتی نہ اسمان ہوتا نہ یہ چاند ہوتا الغرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وزرگان محترم سر وارے کعنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رشاد فرمایا کہ میں اپنے ابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاوں کی سامرا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعائے مستجاب کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے آئے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں ایک ایسا رسول محبود فرما جو انہی میں سے ہو وہ رسول تیری آیاتیں ان کے سامنے تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور دنائی کی باتیں سکھائے اور ان کو پاک و صاف کرے بے شک تو بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے سرورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی پہدائش کے سلسلہ میں علماء کے تین قول ہیں بعض نے آٹھ بعض نے نو اور بعض نے بارہ ربی الاول تاریخی ولادت بین فرمائی ہے مگر محقق علماء کا اتفاق بارہ ربی الاول پر ہی ہے آپ کے ولادت بس عادت پیر کے دن صبح کا وقت ہوئی حضرت امینہ فرماتی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے پاس دو عورتیں آئی اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عبیلعاص کی والدہ موجود تھی کیا دیکھتی ہو یا دراز قامت عورتیں میرے حجرے میں داخل ہوئے پوچھنے پر ایک نے اپنا نمازیہ اور دوسرے نے مریم بتایا ان کے ساتھ باقی جنت کی حوروین تھی یا در حقیقت سرور کانات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لئے اور حضرت امینہ کی خدمت کے لئے مقرر فرمایا حضرت امینہ فرماتی ہے کہ ایک روز اسی پر میں اپنے موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں وآخر دعوانا الحمدلہ